اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میریوٹیو فیملی کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں صدہ خوش رہیں شاد رہیں اور عباد لہیں آج کا ولوک جو میرا ہے وہ رمضان کی پیپریشن ہے جو میں نے آپ کے لئے سیف کی یہ چیزیں تو میں نے آپ کو دکھانی ہے کہ کیسے سیف کرنی ہے میں نے شلجم ہے یہ شلجم میں نے چھیل لینے اچھے طریقے سے سارے چھیل کے میں نے تو میں نے اسی نکڑھ لینا ہے میں نے اچھے جیل لیا تھا اب میں نے یہ سارے چھے لیا ہیں تو کارنے کے بعد اب ہم اسے ابائل کریں گے پانی رکھ دیا میں نے اوپر اب اس میں ڈال کے میں اسے ابائل کر کے اور اسے رکھ لوں گے اور اسے سیف کر لوں گے یہ آپ نے بس تین سے چار جو آپ نے سیف کرنے ہیں تین سے چار اورائل آئیں گے تو آپ نے اتار لینے ہے تو اس سے جب ہم مسالہ بھون کے دوبارہ ایڈ کریں گے نا پھر اس کا فلیور اس میں بھی تیسٹ آ جائے گا اور مزیدار بن جائیں گے یہ مجھے گاؤں سے آئے تھے یہ بڑے مٹی اور مزیدار تھے تو میں نے کہا اس کا بڑا تیسٹ آنا یہ تازے ہیں تو پھر میں نے عبائل کر کے رمضان کے لیے سیف کر کے رکھ لئے تھے دیکھیں جی میں نے نا چھے کلو سٹوبری مغوا لی ہے کہ توڑی اب ڈی فریزن میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ میں ساری چیزیں سیف زیادہ کر سکوں پھر مغوا ہوں گی رمضان میں پھر چھلکے ساف کر کے رکھ لوں گے دیکھیں جی ایسے ہم نے اتار لینا ہے اتار اتار کے یہ دیکھیں میں نے سارے چھلکے اتار لیئے ہیں ایسے سارے اتار لیئے تھے یہ دیکھیں سارا میں نے جی اس کے اوپر سے گھنڈ ہوتا ہے وہ اتار لیا تھا پتے وغیرہ اور یہ میں نے رکھ لیا ہے ہم میں اسے ووش کروں گی اور ووش کر کے سے میں بات میں سیف کرنے کا طریقہ آپ کو بتاؤں گا پورا رمضان آپ نے کس طریقے سے سیف کرنا ہے اور جب مرضی نکالنا ہے اور بچوں کو انرجی کے لیے وہ جوس وغیرہ بنا کے دینے آپ نے بنانا شیک ہی ہے شیک بنانا ملک شیک نہیں بنانا ملک میں کھٹی بھی ہو جاتے ہیں اگر تھنڈے دودھ میں ڈالے تو وہ پھوڑتا بھی نہیں ہے یہ دیکھیں جی یہ ایک پیکٹ میں نے سیف کر لی ہے ہم میں دوسرے پیکٹ دوں گی اور انہیں سیف کروں گی آپ نے ایسے کر لینا ہے یہ دیکھیں جی پہلے بھی میں نے اس کی کوکٹیل بھی بنائی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو لنک دے دوں گی سیف کر کے بعد میں جب رمضان میں ہم نے کیسے اسے یوز کرنا ہے یہ ساری ہیں ہم میں انہیں بھی بڑے شوپر میں ڈال لوں گی یہ دیکھیں جی ہم نے ایسے ساری ڈال لینا ہے ایسے سیف کر کے رکھنی ہے جب ہمارے دل چاہے گا ہم نکال لیں گے اور بنا لیں گے ہم نے اسی طرح ساری بند کر لیں یہ دیکھیں یہ لوگ ہو گیا شوپر اب ہم اسے دیکھیں جب میں نے پیکنگ کرنی ہے میں ڈی فیزر میں اسے رکھ دوں گی یہ دیکھیں جی میں نے چننوں کو بھی گویا تھا پانی میں پھر میں نے نمک ڈال کے عبائل کر لیا اب یہ تھنڈے ہو گیا اب میں اسے سیف کروں گی رمضان شریف کے لیے یہ دیکھیں ایسے کر کے میں اسے پلاسٹک بیگ میں ڈال لوں گی میں اسے بال کر دوں گی یہ دیکھیں جی اب میں اسے ری سیف کر لوں گی ڈی فیزر کر لوں گی جب مجھے ضرور تو ہوگی رمضان شریف میں پھر میں سے نکال کے دہیں بڑوں میں چنہ چاٹ میں ہم یوز کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ اسی لیے کہ رمضان میں بس ہم اللہ کو یاد کریں اپنے روزے کی تیاری کریں پیا اسے اپنی عبادت کریں اور ہم ان چیزوں کی طرح توجہ نہ ہو ہم یہ چیزیں اوبال کسی لیے رکھ رہے ہیں کہ نکال لیں اپنی ریسپی بنائیں اپنی چیزیں بنائیں جیسے آپ نے افتاری بنانی ہے علو چنہ بنانا ہے چنہ چاٹی بنانی ہے دہیں بڑے بنانے ہے آپ نکالیں اور یوز کر لیں وہ اپنی نمازیں پڑھیں اپنا قرآن پاک کی تلاوت کریں جو اللہ پاک کے نام اس کی تلاوت کریں بس آپ نے یہی کچھ کرنا ہے کہ جب میں نے اوپس بنایتی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں نے اوپس بناتی ہوں لیمن جوز کی تو یہ میں نے لیمن جوز کی کیورپ میں جم گئی ہے میں نے تھوڑی دیر بائی رکھا کہ ذرا نکلنے میں آسانی ہو جائے دیکھیں آسے یہ نکلتی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ کیورپ چو میں نے رکھ لیا ہے نکال کے ہم میں اس میں پھر لیمن جوز ڈالوں گے یہ دیکھیں ایسے کر کے میں سب میں لیمن جوز ڈالتی چاہوں گے یہ میں نے ڈبھائی ایسی طرح ایسے کر کے لیمن جوز سے بھر کے میں نے رکھ لینی ہے جو رمضان میں ہمیں ایزی رے لیمن بھی آپ کا پتہ بہت زیادہ مہنگی ہو جانے رمضان میں تو رمضان میں رمضان میں نمو نو چھوڑنا تو کئی مشکل نہیں یہ اسی لیے کر رہی ہوں کہ یہ بہت مہنگی ہو جانے ہے تو ہم اپنے ابھی بھی ایک سو بیس روپے کے کلو ہیں چلو اب تو ایک سو بیس کے دو سو تک جانے تو آپ اسی لیے بھر کے رکھ لیں اور اسی طرح ڈبے میں نکال نکل کر ڈبا بھر لیں اس کنجوی بھی تو بندہ پیتا ہے نا اور کو جوس وغیرہ بنائیں کوکل بنائیں اس میں بھی ڈال لیتے ہیں اب میں اسے فریزر میں رکھوں گے یہ دیکھیں یہ لسن ہے میں نے اسے سارے کو لیدہ لیدہ کر لیا تھا ہاتھ سے تو چھلکے وہ بھی میں نے پھوک مار کے اڑا دیئے یہ دیکھیں کہ میں نے ابھی چھلے نہیں یہ دیکھیں اس کے اندر سے ویسے ہی نکال رہے ہیں اس میں میں نے کیا لگایا چاہے آپ اویل لگا لیں چاہے آپ سروسوں کا تیل لگا لیں اب میں ایسے سی کر نہیں ہوں یہ دیکھ چھلا جا رہے ہیں جو اگر چھوٹا بھی دکھا رہی ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹی کے ساتھ دھمیان میں کٹنے کرنا پیرے گا ایسے میں کر لیتی ہوں ایسے آسانی ہو جاتی ہے یہ بڑا یونیک طریقہ ہے اور بڑا جدید طریقہ میں اسے بولوں کہ آسانی سے تو جائے کچھ نہیں ہوتا گیا دیسی لسن ہی یوز کرتی ہوں تو یہ رمضان کے لیے میں بنا رہی ہوں کہ میں ادھرک اور لسن کو لے کے اسے میں چھوٹ کر کر رکھ لوں گی کہ جب میں جب کھانڈی بنانی ہو کسی چیز میں ریسپی میں ڈال لاؤ مجھے آسانی ہو میں منٹ سے پہلے ہر کام کر جنجر کو چھیل لیا تھا اور جنجر کو بھی ساف کر لیا اب میں اس کا پیسٹ بناؤ گے اور آپ کو دکھاؤ گے اب میں نے چوپر میں ڈال لیا میں اسے چھوپ کروں گے چھوپ ہو گیا یہ دیکھیں پار میں سا اور بری کروں گی اور اس کو پانی نہیں لگنا چاہیے گارلک چھوپ 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 گنڈا لگ رہا اچھے طریقے پانی سے ساف کر لیں میں ساف پانی لگ رہا چاہیے مرزم ہی نہیں دیکھیں گارلک اور دونوں شیشیاں بھار لیے رمضان ازی نکل جائے گا مجھے امید ہے کہ میرے رمضان کے آئیڈیز بہت اچھے لگے ہوں گے اگر میرے آئیڈیز اچھے لگ میری ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی مجھے کمینڈ میں بتائیے گارل میری سبسکرائب کرنا ہے آپ نے میری ویڈیو کو لائک ہو جیز سے زیادہ شیئر کرنا ہے میں آپ سے چاہوں گی اجازت اللہ حافظ